بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو وطن اور اہل وطن سے محبت کے بارے میں بتائیں گے وطن سے محبت کرنا ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا وطن کہلاتا ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے اس میں دریاں ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں لیلہاتے کھیت ہیں سرسبز وادیاں ہیں یہ وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں وطن سے محبت کرنا ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے بہت محبت ہے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مکہ ہی میں ہے اسلام کی شروع شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رازی کرنے کے لئے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوَهَا ترجمہ تو ہم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چوالیس اور اس طرح آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن مکہ ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کا مرکز بن گیا اسلام ہمیں وطن سے محبت کرنا اور وطن کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے دشمنوں سے پاکستان کی حفاظت کرنا اس میں اسلام کی مطابق زندگی گزارنا اور اس کی ترقی کے لئے خوب محنت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کی ترقی اسلام کی ترقی ہے پاکستان کی ترقی کے لئے دن لگا کر پڑھنا بھی نیکی کا کام ہے نیکی کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ملتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے ہم اپنے وطن میں پوری ازادی کے ساتھ اسلام کی مطابق زندگی گزار سکتے ہیں پاکستان جس دن ازاد ہوا وہ بہت ہی برکت والا دن تھا اس دن کی فضیلت تین طرح سے ہے نمبر ایک ستائیس رمضان المبارک کی برکت والی رات یعنی شب قدر کی رات تھی نمبر دو رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعہ الویدہ کی رات تھی نمبر تین سب سے مبارک دن یعنی جمعہ کا دن تھا پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ ہمارے اہلِ وطن ہیں اہلِ وطن سے محبت کرنا ان کے ساتھ احسان اور بھلائے کا سلوک کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے جس ملک میں اہلِ وطن کے درمیان محبت اور بھائی چارہ ہوتا ہے وہ ملک بہت ترقی کرتا ہے آئیے عزم کریں کہ ہم وطن اور اہلِ وطن کی خدمت کریں گے ہمارا وطن پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا محمد الرسول اللہ ہمارا وطن سے محبت کریں گے